ویس کرنی کا واقعہ بیان ہوا تھا اس کے بارے میں تھوڑا سی وضاعت کر دوں کہ بعض لوگ اس واقعہ کو غلط رنگ میں اپنے ہاتھ میں بھی دلیل دینے لگ جاتے ہیں کہ اگر کہو کہ فلان دینی کام ہے یا جماعتی ضرورت ہے اور کچھ وقت دے دو تو والدین بھی خدمت کا بہانہ کرنے لگ جاتے ہیں حالانکہ اپنے دنیاوی کام اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں کئی کئی دن والدین بھی خبر بھی نہیں لے رہے ہوتے ہیں اور جب اپنی دنیاوی ضروریات سے فارغ ہو کر کچھ وقت مل جاتا ہے تو پھر والدہ کے پاس بیٹھ کر اپنے خیال میں خدمت انجام دے رہے ہوتے ہیں تو یہاں تو یہ ذکر ہے کہ حضرت اویس کرنی تو ہر وقت اپنی والدہ کے خدمت میں لگے رہتے تھے ہر وقت اسی خدمت پر کمر بستا ہوتے تھے ان کو تو دنیاوی کاموں کا ہوش ہی نہیں تھا کیونکہ ان کے تو اونٹ وغیر چلانے یا دوسرے کام جاتے اس کا وہ کام بھی اللہ تعالی نے اپنے ذمہ لے لیا ہوا تھا اور جیسا کہ بیان آیا کہ انہوں نے کہا میرے کام تو یہ فرشتی کرتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ دنیاوی کاموں کے لیے تو ہمارے پاس وقت ہو اور جب دین کے کام کے لیے ضرورت ہو تو اویس کرنی کی مثالیں دینے شروع کر دیں پھر ایسے لوگ